شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد خاتون اول کون ہوں گی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں واقعے وزیراعظم ہاؤس میں اپنی مصروفیات کا آغاز تو کر دیا ہے لیکن وزیراعظم ہاؤس سے تصدیق کرنے سے کاثر ہے کہ اس وقت ملک کی خاتون اول کون ہے جب شہباز شریف پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے تو مہمانوں کی گیلری میں ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف اور بتیجی مریم نواز شریف تو موجود تھی لیکن ان کی اہلیہ دکھائی نہیں دی اور اس دن بھی پریس گیلری میں یہ موضوع زیر بحث رہا کہ خاتون اول یا فرس لیڈی کا ٹائٹل کس کو ملے گا اس بارے میں مخمسے کی وجہ شہباز شریف کی تین شادیاں ہیں جن میں سے دو اب بھی برقرار ہیں وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف تو رہائش پذیر ہیں تام خاتون اول ابھی یہاں نہیں پہنچی خاتون اول کے لیے الگ ٹیم مختص ہوتی ہے جو انہیں پروٹیکول اور سیکیورٹی فراہم کرتی ہے اور وہ جب بھی کہیں جاتی ہیں ان کی ہمراہ ہوتی ہے اس عملے میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں ہر خاتون اول کا سرکارے اور نجی تقریبات میں شرکت کا تناسب ایک دوسرے سے مختلف رہا ہے جیسے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بہت کم ہی تقریبات میں شریک ہوئی صحافہ اور نجزہ نگار سلمان غنی نے بتایا کہ شہباز شریف کی تین بھی میاں ہیں لیکن کبھی بھی ان کی کسی اہلیہ کو عوامی سطح پر تقریبات میں ان کی ہمراہ نہیں دیکھا گیا شہباز شریف کی پہلی اہلیہ نسط شہباز ہیں جن کے حمزہ شہباز سمیت تین بچے ہیں وہ شہباز شریف کی فرسٹ کزن بھی ہیں نسط شہباز کو کبھی بھی سیاسی اور سماجی سطح پر متحرک نہیں دیکھا گیا نہ ہی کبھی کسی عوامی تقریب میں دیکھا گیا حالبتہ ان کے احساس جات کی مالیت عوامی سطح پر الیکشن کمیشن کے توسطے تب تب سامنے آتی رہی ہے جب شہباز شریف اپنے حساس جات دیکلیئر کرتے ہیں سن 2018 میں ڈان اخبار نے اپنی ریپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے گوشواروں اور حساس جات کی تفصیلات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ نسط شہباز اپنے شوہر شہباز شریف سے زیادہ مالدار ہیں ان کے حساس جات میں سپیننگ ملیں، پولٹی فارمز، ٹریڈنگ کمپنی، ٹیکسٹائل میلز، ڈیری فارمز اور پلاسٹیکی سنت سمید دیگر حساسے شامل ہیں سلمان غنی کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان اپنے گھر کی خواتین کا سامنے آنا پسند نہیں کرتا حالبتہ جب بھی مشکل وقت آیا ہم نے دیکھا کہ پہلے نواز شریف کی اہلیہ قصوم نواز ان کی جلاوطنی کے دور میں باہر نکلیں اور پھر نواز شریف کی نا اہلی کے وقت مریم نواز نے سیاست میں قدم رکھا اور شاید یہ دو خواتین نہ کھڑی ہوتی تو آج شہباز شریف وزیراعظم نہ بن پاتے اور نہ ہی نون لی کس سیاست ہوتی تاہم اس دور میں بھی شہباز شریف کے بیٹے کے علاوہ ان کی اہلیوں اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی منظریان پر دکھائی نہیں دی ان کی دوسری بیوی آلیاں ہیں جن سے ان کی ایک بیٹی خدیجہ ہیں تاہم ان دونوں کے دمیان اب الہدگی ہو چکی ہے نو منتخیب وزیراعظم کی تیسری بیوی سماجی کارکن اور مصنفہ تہمینہ دورانی ہیں جن کا تعلق چار صدا سے ہے تہمینہ جن کی کتاب مائی فیوڈر لارڈ نے بہت شورت پائی یہ ان کی خود نوشت ہے جس میں وہ اپنی گزری زندگی اور سابقہ شادی کے تجربے کو بیان کرتی ہیں اس کی وجہ سے انہیں اپنے والدین کی نرازگی بھی مول لینا پڑی تھی تہمینہ دورانی نے عبدالستار ایدی کی بائیوگرافی امیرر ٹو دا بلائنڈ بھی تحریر کی ہے ان کی دیگر دو کتب بلاس فیمی اور ہیپی ٹھینگز ان سورو ٹائمز بھی بہت مقبول ہوئیں تہمینہ نے انیس برس قبل شہباز شریف سے شادی کی تام سلمان غنی کے مطابق وہ منظر عام پر پہلے کی مانت متحرک نہیں رہی تہمینہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منظر سے اوجر ہی رہتی ہیں شہباز شریف کے وزارت آلہ کا دور ہو یا جلا وطنی کا انہیں منظر عام پر یا کسی تقریب میں تو نہیں دیکھا گیا لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں تو آپ کو ان کی سمادی سرگرمی اور ایدی صاحب کے مشن کی ترویج کرنے کے علاوہ شہباز شریف کی حمایت میں نیک خواہشات کا اظہار اور ان کے ساتھ گاہے بگاہے کچھ تصاویر دکھائی دیں گی وہ لاہور میں دس ملے کے ایک گھر میں رہتی ہیں شہباز شریف کے وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد تو تحمینا دورانی نے کوئی ٹویٹ کی نہ ہی وہ تقریب حلف برداری میں شامل تھی تاہم اینکر مباشر لکمان کے ساتھ ان کے یوٹیوب چینل پر ایک مختصر انٹرویو میں انہوں نے خود کو فرس لیڈی کہا اور پھر تین دن بعد تحمینا دورانی نے بلکیس ایدی کی آیادت کی ہمراہ ایک تصویر پوسٹ کی انہوں نے لکھا آج بلکیس اور میں ہسپتال کے اس کمرے میں بہت روئے وہ ایدی صاحب کے لئے روئی اور میں ان کے لئے روئی وہ بہت بیمار ہیں اور جب انہوں نے مجھے فرس لیڈی کہا تو میں نروس ہو گئی بلکیس ایدی کی آیادت کرتے ہوئے ان کی تصویر کے ساتھ ایک ٹویٹ کی اور اس میں فرس لیڈی کا ٹائٹل اپنے لئے استعمال بھی کیا بلا شبہ کوئی بھی فرس لیڈی بلکیس ایدی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی انکر پرسن مبشر لکمان نے جب اپنے پروگرام میں ان سے ایک مختصر گفتگو میں پوچھا کہ آپ وہاں حلف برداری کی تقریب میں دکھائی نہیں دیں تو ان کا جواب تھا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں تھی اتنے لوگوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں ہوتی ہوں آپ نے مبارک بات دی مبارک کے ساتھ بہت سی دعائیں بھی دی ہیں اس لیے کہ جس مور پر ہمارا ملک کھڑا ہے اس مور پر شہباز شریف کو جو کام ملا ہے یہ ان کی کندوں پر صرف پہاڑ نہیں میری کندوں پر بھی ہے کیونکہ اب ہم جواب دے ہیں تیمینہ دورانی سماجی کام میں عبدالستار ایدی کو اپنا رہبر مانتی ہیں مبشر لکمان نے ان سے پوچھا کہ وہ محلات چھوڑ کر دس مرلے کے گھر میں کیوں رہ رہی ہیں تیمینہ دورانی نے جواب دیا دس مرلے کی گھر میں میڈل کلاس رہتی ہے نا تو میں میڈل کلاس ہوں اور اب آپ کا وزیراعظم بھی میڈل کلاس ہے میں ایدی صاحب کی گھر تین تین سال رہ کر آتی ہوں میری اوقات اور شروعات وہی ہے تیمینہ نے کہا کہ میں دس مرلے کی گھر میں رہ رہی ہوں اور اس کی عزت بنانا چاہتی ہوں آپ کی فرس لیڈی میڈل کلاس کی گھر میں رہ رہی ہوں میں ایک مثال بنا رہی ہوں چند برس قبل انہوں نے سحیل وڑائج کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایم این اے ی ایم پی اے نہیں بننا چاہتی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منظر پر رہے تو پھر کام نہیں ہو سکتا ان سے پوچھا گیا کہ نام کیوں نہیں بدلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جس کی شناخت اس کے کام سے ہوتی تھی اور اس کو بدلنا غیر مناسب ہی نہیں تھا بلکہ یہ میری شناخت تھی جو میں نے ایک جدوجہت کی ذریعے بنائی ہے شہباز شریف کے ساتھ شادی کے بعد کوئی تبدیلی آئی تو ان کا جواب تھا زیادہ نہیں دل تو کرتا ہوگا کہ فرس تیری کی حصیت سے فلاہی کام کریں تو ان کا جواب تھا اس کی ضرورت نہیں ہے کتنے اور لوگ ہیں جو سرکاری حصیت سے کام کرتے ہیں فلاہی کام میں دنیا کے شہری کی حصیت سے کر رہی ہوں انہتر سالہ تحمینا دورانی ایدھی کی زندگی میں بھی ان کی کام کو آگے بڑھانے کے لئے کوشہ رہی اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے سن 2017 میں تحمینا دورانی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ان دنوں وہ بلکی سیدھی کے ہمراہ دار الحکومت سے بہت دور کراچی میں رہ رہی تھی بلکی سیدھی کا جمعہ کو انتقال ہو گیا ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس آتی ہے یا لاہور میں اپنے دس مرلے کی گھر میں انہیں فرس لیڈی کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں یہ آنے والے چند دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گا ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ